اس وقت پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیا ہونے کے در پہ ہے عمران خان جتنا پیسہ سیف کر کے گئے تھے اتنا مجودہ امپورٹڈ حکومت اب یہ پیسہ اڑا رہی ہے اور 22 ارب ڈالرز میں سے اب 16 ارب ڈالرز بچے ہیں اور یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرتے جا رہے ہیں جس پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اگر کہیں سے مدد نہ کی گئی تو پاکستان دیوالیا ہو جائے گا اس کے لیے مجودہ امپورٹڈ حکومت اپنے خرچے کم نہیں کر رہی خرچے تو بڑھاتی جا رہی ہے اور اوپر سے حکومت یہ بیان دے رہی ہے کہ ان کے پاس زہر خریدنے کو بھی پیسہ نہیں لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کا سوئنگ پول ٹھیک کروانے کے لیے سات کروڑ روپے مجود تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی دوبارہ سے مرمت کے لیے بھی فنڈز مقتص کر دیے گئے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زہر خریدنے کو بھی پیسہ نہیں اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے آرمی چیف کمر جوید باجوا کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے گدشتہ روز مفتہ اسماعیل نے کہا تھا کہ آرمی چیف نے سعودی ولی احد سے فون پر رابطہ کیا اور بہت جل سعودی عرب پاکستان کو تین عرب ڈالرز کا بیل آوٹ پیکج دے گا جس پر کافی شور بھی مچا تھا کہ ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ آرمی چیف اس حکومت کی مدد کر رہے ہیں معاشی طور پر جبکہ آرمی چیف سیاست سے خود کو دور کر چکے ہیں اور کہا گیا کہ حکومت اب سب کچھ خود کرے فوج اب نیوٹرل ہے لیکن کیا تو یہ آرمی چیف نے ایک اچھا کام تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا اور ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے سعودی عرب سے مدد مانگی لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آرمی سیاست سے دور ہو چکی ہے تو پھر مکمل طور پر خود کو سیاست سے دور رکھیں اب خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے آرمی چیف کی بات بھی نہیں مانی اور کہا ہے کہ پاکستان سے آئی ایم ایف جب تک ڈیل نہیں کر لیتا ہم بھی پیسہ نہیں دیں گے یعنی سعودی عرب اور یو ای بھی اب اس امپورٹڈ حکومت سے گیرنٹی مانگ رہے ہیں سعودی عرب اور یو ای کو پتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے ان کو پیسہ دے دیا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس حکومت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف تب ہی پیسہ دیتا ہے جب اس کو مکمل یقین ہو کہ مجودہ ملک اس کے پیسے واپس کرنے کی سکت رکھتا ہے تو جب آئی ایم ایف سے پیسے ملیں گے کہ تب ہی سعودی عرب اور یو ای بھی ہمیں پیسے دیں گے اور یہ یقین کریں گے کہ مجودہ امپورٹڈ حکومت ان کے پیسے واپس کر سکتی ہے تو اس وقت یہ کنڈیشن ہوئی پڑی ہے امپورٹڈ حکومت کی کہ ان کو کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے